ویسے تو منشے کی اتپتی اور اس کا چمپینزی سے سمبند رہسیوں سے بھرا ہے اتحاس میں کئی ایسے حیران کرنے والی کہانیاں وہ گھٹنائیں موجود ہیں جن کے بارے میں ویگانک سالوں سے ریسرش کرتے آ رہے ہیں اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اس کے بارے میں جانکاری بہت زمیت ہے منشے اور چمپینزی کا آپس میں سمبند دنیا کے لیے ایک الگ ہی پہلی ہے جس کے تحت تک ابھی بہت کم لوگ ہی پہنچ پائے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو منشے اور چمپینزی کے بیچ کی اسی حیران کرنے والی تتھیکی جانکاری دیں گے جو آپ کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے اور اگر آپ نے دا پلانٹ آف دا ایپس مووی دیکھی ہوگی تو اس میں جس طرح چمپینزی انسانوں کے طرح بیہیو کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چمپینزی، بونو بو، گوریلا، انسان اور ارنگٹان ہومونٹ پریوار کے صدر سے ہیں ایپس پرجاتی کے جیووں کو سادھان بھاشا میں چمپینزی کہتے ہیں سب سے جانا مانا چمپینزی پینڈ روگلو ڈائٹس ہے جو مکھیتہ پششمی تتھا مدھے ایفریقہ میں پایا جاتا ہے چمپینزی ہومونٹ پریوار کا صدر سے ہے منوشی تتھا گوریلا بھی اسی پریوار کے ہے چمپینزی لگ بگ آٹھ لاکھ ورش پہلے مانو وکاس کی پرکڑیا سے الگ ہو گئے تھے اور چمپینزی کی دو پرجاتیاں منوشی کی سب سے قریبی جیویت سمبت دی ہے یہ سب ہی ہومونٹ جنجاتی کے صدر سے ہیں چمپینزی پینڈا اپ جنجاتی کے ایک ماتر گیات صدر سے بھی ہے ان پریجاتیوں کا ویبھاجن کیول دس لاکھ ورش پہلے ہی ہوا تھا چمپینزی ایک پرکار کا بندر ہے جو ورزپتی کھانے والے بندروں کی ایک بڑی پریجاتی ہے چمپینزی کے وشیس لکشن ان کو دوسرے وانوروں سے الگ پہچان دلاتے ہیں جیسے ان کے بڑے کان اور ویکتگت چہرے جہر چمپینزی کو انوٹھا بناتے ہیں یہ بہت ہی ساماجک جانور ہوتے ہیں اور ایک بڑے سمہوں میں رہتے ہیں جسے ٹروپ کہا جاتا ہے ان کے ٹروپ میں ایک نیتا بھی ہوتا ہے جسے چیف کے نام سے بلاتے ہیں اور یہی چیف سمہوں کا نرنے اور سرکچہ کی ذمہ داری لیتا ہے چمپینزی اپنے اہار کے لیے فل پودھوں کے پتے اور کبھی کبھی چھوٹے پشوں کو بھی کھاتے ہیں یہ سامانے بندروں سے کافی سمجھتار ہوتے ہیں اسی پرکار سے باقی چمپینزی کے طرح ہی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہیومنزی آولیور کے بارے میں آولیور بھی ایک چمپینزی تھا جسے اس کی کچھ حد تک مانوں جیسی پرکرتی اور سیدھے چلنے کے قارن ایک ہیومنزی کے روپ میں جانا گیا وہ چہلے سے انسانوں جیسا تھا جس سے وہ منشے اور وانروں کے میل سے جنوی کوئی نئی پرجاتی جیسا دکھائیں دیتا تھا اس کی آنکھیں ہلکے رنگ کی تھی جو ایک وانر کے لیے بھی آنگ سمانی تھا ان میں گنجاپن اور دھیمی آواز تھی جس سے وہ ایک آدمی کی طرح دکھتا تھا اور آواز بھی کرتا تھا اولیور انی وانروں یا پرائیمٹ سے بہت الگ تھا کئی وانر کیون پرشکشن کے بعد انسانوں جیسے لکچن یا ویوہار کر سکتے تھے لیکن اولیور انی چمپینزی کے طولہ میں ادھک مانوں جیسا دکھتا تھا اور اس کے جیسا ویوہار بھی کرتا تھا واسطوں میں کچھ ریسرچ کا دعویٰ تھا کہ اولیور کے پاس 47 کروموزومز تھے جو انسانوں سے ایک ادھک اور چمپینزی سے ایک کم تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ اولیور کا چنم 1950 کے دشک کے اندھ میں قریب 1957 کے آس پاس ہوا تھا جسے فرینک اور جیلٹ برزن نے کھو جا لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اولیور کھو جانے سے پہلے ہی ایک یوہ جانور تھا اور اس نے پہلے سے ہی ان ایکسپشنل گنوں کو وقصد کر لیا تھا وہ ایک جنگلی جانورہ کی روپ میں پیدا ہوا جسے کونگو کے جنگل سے پکڑا گیا تھا اولیور کے انوٹھے گنوں اور ویوہار نے برزرس کو یہ وشواج دلایا کہ اولیور ایک چمپینزی نہیں بلکہ مانو چمپینزی کی ایک بہت خاص پرجاتی تھا کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اولیور کو چمپینزی سے زیادہ انسانوں کا ساتھ پسند تھا جینٹ برزر نے اپنے ریکارڈ میں کہا کہ اولیور کو چمپینزی ماداؤں کی تلنا میں مانو مادائیں ادھیک آکرشت کرتی تھی فرینک اور جینٹ پرسند پشو پرشکشک تھے جو اکثر لوگ پری ایڈ سوڑن شو میں دکھائی دیتے تھے اولیور اکثر شو میں دکھائی دینے لگا اس سے وہ اور بھی لوگ پری ہو گیا ان کے پرتی جنتا کی اتسکتہ بھی کافی حد تک بڑھ گئی برجس کے پاس انی چمپینزی تھے جنہیں وہ نیامیت روپ سے پرشکشت کرتے تھے لیکن اولیور اپنے ایکسپشنل بیہیفیر اور دکھاوے کے قرن چمپینزی سمودائی میں بہت ہی پرسند ہو گیا دوسری اور اولیور کو سمودائی کا حصہ نہ ہونے سے کوئی دکھت نہیں تھی اولیور نے جانونوں کے بجائے انسانوں کی سنگتی کو زیادہ پراتھ مکتا دی اس کی بدھیمتہ اور یوگتائیں اس کے ساتھ ہی وانوروں سے بھی آگے تھی اولیور نے جو سیکھا تھا اس کی مدد سے اسے وہ انی وانوروں کو سمحالنے میں مدد کرتا تھا کبھی کبھی انہیں کھانا کھلاتا تھا جیسے جیسے اولیور بڑا ہوتا گیا اس کی مانو جیسی بدھی اور ویوہار اور وقصد ہو دی گئی وہ ایک انسان کی طرح صبح کافی پیا کرتا تھا اس کے علاوہ وہ اکثر شام کو کاؤکٹیل پیتا تھا وہ اپنے سواد کے انسار اپنے خود کی ڈرنک بنانے میں سکھ چھم تھا اس کی پراکرتک بدھی نے اسے اور ادھک مانوے چھمتاؤں کی کھوجنے میں مدد کی اولیور کو 1986 تک کئی مالکوں کے بیچ استانترت کیا گیا جب اسے ایک پریوگ شالہ کو بیچ دیا گیا اولیور کو برگشائر کمپنی نامک یوگشالہ نے خریدا لیب نے اس پر کوئی پریوگ نہیں کیا لیکن اس کی حرکتوں کو ایک چھوڑے سے پنجرے میں سمت کر دیا اس سے اولیور کے جوڑوں اور مانش پیشیوں میں وکاس ہوا اولیور نے اپنے چیون کے لگ بک سات سال پریوگ شالہ میں ایک چھوڑے سے پنجرے کے اندر قید ہو کر بیتائے اسی دوران شکاگو وشوی دیالہ نے اولیور کا پرشکشن کیا جس سے پتا جلا کہ اولیور واسطوں میں ایک چمپینزی تھا نہ کی ایک مکس تھا یہ پایا گیا کہ انی چمپینزی کے طرح اولیور کے پاس 47 نہیں بلکہ 48 کروموزوم تھے اولیور سے الگ کیے گئے مائٹروکرونڈیل ڈینے سے پتا چلا کہ وہ مدھی افریقی چمپینزی کی اپر جاتی کا تھا جو پہلے سے ہی اپنے مانوں جیسے وششتاؤں کے لیے جاننے جاتے تھے کچھ حد تک آسمانی روپ اور ویوہار کے باوجود ویگیانیکوں نے پایا کہ اولیور مانوں چمپینزی مکس نہیں تھا عطیت میں منوشے اور وانوں کے بیچ سمبند کو سمجھنے کے لیے کئی پریوک کیے گئے ہیں ویگیانیکوں نے پار بار منوشے اور وانوں کا ایک مکس بنانے کی کوشش کی ہے سال 1929 میں ایک سوویت ویگیانیک نے انسان اور بندر کے بیچ ہائیبرٹ بنانے کی کوشش کی تھی ان کے پریوک سے ادھیکاری ہیومن اور چمپینزی ہائیبرٹ کی سمبھاؤنہ سے چنتت ہو گئے ایسے پرانی کو بنانے کی سمبھاؤنہ سے بچنے کے لیے تتھا سماج اور براہمان میں اپنے اسطحان کے لیے اس کا پرنام کو سوچ کر اس سائنٹسٹ کو 1930 میں دیش نکالا دے کر کجاکستان بھیج دیا گیا جہاں کچھ سال بعد ان کی ملتی ہو گئی چمپینزی اور انی وانوں کو آج بھی ویویسائی کے دیشوں کے لیے اکثر جنگل سے پکڑ لیا جاتا ہے چاہے یہ پریکٹیکل پرشکشن کے لیے ہو یا سرکس منورنجن کے لیے وانوں کو اکثر ان کے پراکرتک آواز اور پریواز سے الگ کر دیا جاتا ہے اور دنیا میں اب بہت ایک کم چمپینزی بچے ہیں جسے بچا کر رکھنا ہم سب کی ذمہ دائی ہے اولی وان نے دنیا بھر کے لوگوں کا دھیان آکرشت کیا اس کی انوٹی وشستاؤں نے اسے پرکچنوں اور پریوگوں سے بچایا لیکن پھر بھی ان کے ساتھ خراب ویوہار کیا گیا اس سے ان کے سوست اور چھمتاؤں میں گراوٹ آئی مانا آواز میں اولی وان نے پچپن ورش کا جیون جیا یدی وہ اپنے پراکرتک آواز میں رہتا تو اس کا جیون کال شاید کچھ اور لمبا ہوتا پرنتو دو جون دو ہزار بارہ کو اولی ور کی نیند میں ہی ملتی ہو گئی اس کا انتیم سنسکار کیا گیا دوستو یہ تھی کہانی اولی ور کی اور ہیومنزی کی ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں اگر آپ اس طرح کے یونک کنٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا thank you so much guys love you all